حکومت کی نا اہلی سے پیٹرول مہنگا ہوا کم قیمتوں پر آئل کو ایمپورٹ کی اجازت نہیں دی گئی جل پتہ چل جائے گا چار دن پہلے نرخ بڑھانے کا کس کو فائدہ ہوا صوبائی وزراء ناصر شاہ اور سعید گنی کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی سرکار کی پولیسیز ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں کراچی کے لیے 162 ارب کا وفاقی پیکج کہاں گیا ہے حکومت سے کارکردگی کا پوچھا جائے تو الزامات لگائے جاتے ہیں کراچی کے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت نہ بھرو سندھ حکومت کے خلاف مہم بند کرو جب انٹرنیشنلی یہ پرائسز کم تھیں اور دس ڈالر اور اس سے بھی نیچے آگئی تھیں تو جو یہاں کی او ایم سیز ہیں آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امپورٹ کی اجازت دی جائے اور ان کے پاس سٹوریج بھی تھی لیکن ان کو سختی سے منع کیا گیا کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے اور اب جب یہ حالات آئے ہیں تو پھر انہوں نے نہ خود ایک اچھی مقدار انہوں نے امپورٹ کی نہ ان کو کرنے دی جس کی وجہ سے یہ کرائسز بھی آیا جو پی ٹی آئی کی حکومت غلط کام کرے گی جس کی وجہ سے عام لوگوں پر مصیبت آئے گی ایم کیوم اس میں برابر کی حصہ دار ہے یہ پیٹرل کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا ہے ایم کیوم اپنے آپ کو اس سے علیدہ نہیں کر سکتی ہے کراچی جو ہے وہ اتنے فیصد صوبہ سندھ کے ریونیو میں اور اتنے فیصد وفاق کے ریونیو میں حصہ ڈالتا ہے بلکل ٹھیک بات پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ بتائیں کہ کراچی اگر پچاس ساٹھ فیصد وفاقی حکومت کے عام دنیوں میں ڈالتا ہے حصہ تو فیڈل پی ایس ڈی پی میں کراچی کے لیے کتنا رکھا گیا